ہیلو دوستو کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بھارت کی سب سے مہنگی سوپرکار کس کے پاس ہے کس نے خریدی ہوگی دوستو کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ انسانوں دوارہ بنائے گی سب سے مہنگی چیز کیا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فول کون سا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم انہی سب چیزوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور ویڈیو کو ان تک چرو دیکھیں چلیے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارت کی سب سے مہنگی سوپرکار کس کے پاس ہے دوستو بھارت کی سب سے مہنگی سوپرکار نصیر خان کے پاس ہے یہ ہیدراباد میں رہتے ہیں اور ایک وہاں کے بہت بڑے بیجنسمن ہیں تو ان کے پاس جو سوپرکار ہے اس کا نام میکلیرین 765LT سپائیڈر ہے یہ ایک بریٹش کار برینڈ ہے اس کار کا پرائز 12 کروڑ روپے ہیں اور یہ بھارت کی سب سے مہنگی سوپرکار ہے اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ 12 کروڑ کا اس گاڑی میں کیا ہے تو دوستو یہ گاڑی صرف 2.7 سیکنڈ میں 0.260 مائلز پر آور کی سپیڈ پکڑ لیتی ہے اس گاڑی میں 765PS ٹربو چارج V8 پٹرول انجن لگایا گیا ہے اس گاڑی میں صرف دو ہی لوگ بیٹھ سکتے ہیں چلیے تو بات کرتے ہیں انسانوں دوارہ بنائی گئی سب سے مہنگی چیز کیا ہے دوستو انسانوں دوارہ بنائی گئی سب سے مہنگی چیز اصل میں دھرتی پر ہے ہی نہیں بلکہ وہ چیز سپیس میں ہے جو کی ہے انٹرنیشنل سپیس ٹیشن اس کو شوٹ میں ISS بھی کہا جاتا ہے اس سپیس ٹیشن کو 20 نمبر 1998 کو لونچ کیا گیا تھا اس سمیہ اس کی کوشٹ 150 بلین ڈولار یعنی 11 لاکھ کروڑ روپے سے بھی جادہ تھی اس سپیس ٹیشن کو بنانا اتنا مہنگا تھا کہ کوئی بھی دیش اس کو اکیلا نہیں بنا سکتا تھا اس لیے الگ لگ دیش جیسے امریکہ, رشیا, جاپان, کناڈا جیسے کئی دیشوں نے مل کر اس سپیس ٹیشن کو بنایا اس سپیس ٹیشن کا ہر سال مینٹیننس کا خرچہ 3 سے 4 بلین ڈولارز تک آتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ یہ اتنا مہنگا کیوں ہیں تو دوستو سپیس میں ٹیمپریچر مائنس 98 ڈگری سیلشیس لے کر 98 ڈگریز تک بہت جاتا ہے لیکن اس سپیس ٹیشن کے اندر نورمل ٹیمپریچر ہی رہتا ہے اس سپیس ٹیشن کا سائز ایک فوٹبول فیلڈ کے جتنا ہے اس سپیس ٹیشن کو بجلی پروائیڈ کروانے کے لیے بڑے بڑے سولار پینلز لگائے گئے ہیں تاکہ سورج سے آنے والی کینوں کے دوارا یہاں پر بجلی پیدا ہو سکے اس کا وجن لگ بھگ چار لاکھ کلو گرام ہے انہی سب چیزوں کے کان یہ اتنا مہنگا ہے چلیے تو اب بات کرتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا فول کون سا ہے دنیا کے سب سے بڑے فول کو رافیلسیا کہا جاتا ہے اس کا سائز 70 سے 110 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے اس فول پر صرف پاس پیٹلز ہوتے ہیں جبکہ گلاب جیسے فولوں پر بہت سارے پیٹلز ہوتے ہیں دوستو یہ رافیلسیا فول بہت بری سمیل کرتا ہے اس فول کو دنیا کا سب سے گندہ سمیل کرنے والا فول بھی کہا جاتا ہے یہ فول ایک میراسائٹ پلانٹ ہے یہ فلاور مینلی تھائیلینڈ، ملیشیا، انڈونیشیا اور فلیپینز میں پایا جاتا ہے اور دوستو یہ فلاور جلد ہی پریتھویں سے ایکسٹرینکٹ ہونے والا ہے مطلب کہ اس فول کی پر جاتی لپت ہونے والی ہے مطلب کہ دھرتی پر ایسا فول دوبارہ کبھی نہیں دیکھا جائے گا دوستو آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اور چینل کو بھی آج سے سبسکرائب کر لیں تھانکس فور ووچنگ آر ویڈیو